ایک انقلاف آنا تھا روبے زمین پر اسلام جلوگر ہوا غارِ حرا کے بعد اسلام جلوگر ہوا غارِ حرا کے بعد قرآن و حدیث کو رہبر بنائیے آئے گا اب نہ کوئی نبی آئے گا اب نہ کوئی نبی مصطفیٰ کے بعد آئے گا اب نہ کوئی نبی مصطفیٰ کے بعد میری نظروں میں سارے پیمبر ہیں محترم میری نظروں میں سارے پیمبر ہیں محترم میری نظروں میں سب کو مانتا ہوں میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر ابتداء سے پہلے ہر انت akuah کے بعد ہر ابتداء سے پہلے ہر انتغا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد حضراتِ گرامی اگر آپ درودِ پاک سنا دے تو میں اپنی گفتگو کو آغاز کنوں درودِ پاک پر لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا و سندنا و مولانا محمد بارک و سلم صلی اللہ علیہ و سلام علیہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم حضرات آپ کو یہ بہتو بھی معلوم ہے کہ آج ہمارے پاس ایڈوکیشن نہیں علم نہیں ہمارے پاس تعلیم نہیں ہم تعلیم سے کوس و دور ہیں اور تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے اندر جو خرفاتیاں جو جہالت جو رسومات جو غیر شرعی رسومات ہیں وہ ہمارے اندر پھائے جاتے گئے تو صرف اور صرف کمی علم کی ہے اگر علم کی کمی نہ ہوتی تو ہمارے اندر جو غیر ضروری چیزیں ہیں ہم ان غیر ضروری چیزوں سے محفوظ ہو سکتے تھے لیکن ہم نے تعلیم کو بالہ اطاق کر دیا ہے آج تو ہمیں قرآن شریف پڑھنے کا توفیق اس وقت ہوتا ہے ہم قرآن شریف اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمارے گھر میں کوئی انتقال کر جائے خالو انتقال کر جائے ٹپہ انتقال کر جائے نانا انتقال کر جائے اببہ انتقال کر جائے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں قرآن شریف پڑھنا ہے اب ہمیں قرآن شریف کی تلافت کرنی ہے بعد کے مرنے پر قرآن شریف کی تلافت ہوتی ہے اگر یہ نہ ہو تکے تو پھر محلے میں آپس میں لوگ جب لڑ جائیں آپس میں لڑائی ہو جائیں جب دوسری کی زبا خاموش نہ ہو تو پھر اس کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن قسم کھانے کے لیے رہ گیا ہے لوگ قرآن کو قسم کھانے کے لیے اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں ایک انفرگوار قسم کا عادی بھی ہے اس نے کہا کہ تم قرآن ہاتھ میں لے کر کہہ سکتے ہو کہ تم نے یہ کام کیا کیا نہیں کیا تو کہنے لگا کہ مجھے قرآن شریف دکھاؤ اس کو دکھایا گیا تو کہا یہ چھوٹی سی کتاب ہے یہ کیا ہزاروں ہوگا تو میں ہم اٹھا لیں گے اللہ اکبر وہ کتاب کو دیکھ رہا ہے لیکن اس کے اندر جو کلام اللہ کا ہے جو رب زلجلال کا فرمان ہے جو کلام اللہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اس میں اگر وہ اس کا خوف کرتا وہ اس چیز کا اس کے اندر در اور خوف ہوتا تو وہ ان چیزوں سے آئیتی نازبہ حرکات نازبہ کلمات اپنے زبا پر نہیں لاتا کیوں اس لیے کہ سب سے بڑی کمی کیا ہے علم ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کے کلمات کہتے ہیں اللہ اللہ کاش ہمارے پاس علم کی دولت ہوتی کاش اب علم کے علم کی دولتوں سے مالا مال ہو جاتے تو پھر ہمیں یہ بھی پتا ہوتا رب زلجلال کی عبادت کیسی ہونی چاہیے رب زلجلال کی عبادت کیسی کرنی چاہیے مابعہ آپ کا حق کیا ہے بیوی بچوں کا حق کیا ہے بیوی سے کس طرح ہم محبت کرنی چاہیے ماں سے کس طرح ہم محبت کرنی چاہیے اولاد سے کس طرح ہم محبت ہونی چاہیے اور دنیا کے عجیز و حقارب سے کس طرح ہمارا تعلق ہونا چاہیے کس طرح ہمارا نیار زندگی ہونا چاہیے آج ہم بھوگان کے دول یہ بات کہنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اللہ ماشاءاللہ ان میں سے آپ میں سے دو چار آدمی ہوں گے جن کو کھانے کے متعلق کا بھی مسئلہ پتا ہوگا وہ کھانا کھانے کا طریقہ نہیں پتا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ علم نہیں ہے علم ہونے سے وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی لیکن علم نہیں ہے اس لیے ہم ان چیزوں سے آج ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ اللہ آج جو معاملات ہیں جس طرح کے معاملات بند گئے ہیں ان معاملات کے فیروکش اگر ہم ہوتے رہے ان معاملات کا ہم سامنا کرتے رہے تو ہماری نسلوں میں کوئی بھی علموالہ نہ رہے گا آج جس طرح سے جن گلیوں سے جن کوچے اور بادار سے گزر رہے گئے ہیں اللہ اللہ کاس اگر ہم اس بادار کو چھوڑ کر کے اس راستوں کو چھوڑ کر کے ہم ایک سالے لوگوں کی راستے سے گزر گیا ہوتا کاس کسی ادارے کے قریب سے گزر گیا ہوتا کاس کسی عالموں کی صحبت سے گزر گیا ہوتا ارے بہت خوش نصیب ہے جو عالموں کی صحبت اختیار کرتا ہے بہت خوش نصیب آدمی ہے جو عالموں سے محبت رکھتا ہے جو عالموں کی قربت حاصل کرتا ہے ارے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام دیا ہے وہ عزت بخشی ہے وہ شان عطا کی ہے رب العزتلال نے کہ اگر وہ کسی کبرستان کے قریب سے وہ گزر جائے کبرستان کے قریب سے تو اللہ رب العزت جن پر عذاب مسلط ہونا تھا جن پر عذاب نازل ہونا تھا رب زلجلال اس عالم کے قدموں کی برکت سے چالی تین تک ان کبرستان والوں سے عذاب کھتا لیتا ہے یہ عالموں کی شان ہوا کرتی ہے یہ علم کی شان ہوا کرتی ہے کاس تم نے رسول اللہ کی غلامی کی ہوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلا ہوتا تو تمہاری شان بھی ایسے ہو جاتی تمہارا مقام بھی ایسے ہو جاتا تم بھی نائب رسول بن جاتے لیکن ہمارے اوپر خیرہ گزر رہا ہے ہمارے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ عالم بننا ہم علم سے دور لے جائیں گے آج تو ہم اپنے معاشرے کو جب چٹول کے دیکھتے ہیں تو کتنے نوزوان ہیں کتنے بچے ہیں جن کو صحیح طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا آتا ہے جن کو فران شریف کی فران شریف کی ایک لائن ایک عبارت پڑھنا نہیں آتا وہ حدیث کو کیا پڑھے گا نو اور کرب کا علم کیا لے گا اللہ اللہ کیوں اس لیے کہ ہم نے ہم نے عالموں سے کنارہ کش کر لیا ہے عالموں سے دوری بنا لیا ہے لوگوں نے عالموں کی ذات کو نفرک کا مرکز بنا لیا ہے لیکن یاد رکھنا اگر جب تک تم عالموں کی عالموں کی ذات کو نفرک کا مرکز بنا دے رہو گے تو یاد رکھنا تمہارے لیے تباہی آتی رہے گی تم برباد کر کے رکھ دیا جاؤ گے تمہارے لیے تباہی آتی رہے گی تو مکرمہ صاحب مسلک ہوتے رہیں گے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک مدرسے سے یا مدرسے کا پڑھا لکھا ہوں یا ایک عالم ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں تو خود کو کبھی اپنے آپ کو میں نے عالم سمجھا ہی نہیں میں تو عالموں کے جو جو چھوتیوں کے نیچے سے جو تھول اڑتا ہے جو گرد اڑتا ہے اس گرد کے بھی مقاب کو ہم نہیں پونسکتے ہیں اس مقام تک بھی ہماری رسائی نہیں ہو سکتی ہے اللہ اللہ آج ہمارا دستور بدلتا چلا جا رہا ہے ہمارے معاملات بھی گلتے چلے جا رہے ہیں ہمارا میار زندگی بدلتا چلا جا رہا ہے آج جو دنیا والوں نے اس طرح سے ترکیب بنا لی ایسے ایسے راکھ سے چن لیے اگر کسی مچے کو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے بکے کسی مصد یا مدرسے میں مکتب میں یا مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں تو لوگ جب وہ پڑھنے جاتا ہے بستاد ان کی غلطی پر بچے کی غلطی پر بستاد اگر بچوں کو ڈاڑتا ہے بچوں کو منع کرتا ہے بچوں پر سختی کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ بچوں پر اگر سختی نہ کرے گا تو پھر جو آگے چل کے جو اس کے ساتھ معاملات پھر اکش ہونے والے ہیں وہ قوم کے حوالے اس بچے کو کیا جائے گا کیونکہ وہ ہمارے بات ان کے بعد ہمارے بات یہ بچے آگے چل کے وہ نائب رسول بنے گا ہمارے مذہب اور ہمارے قانون کی پیغمبر اسلام کے بتاہیو راستے کی تبلیغ کرتا ہوا رہے گا کرتا ہوا چلے گا اس لیے وہ ہماری جو آنے والی نظر ہے وہ عالم دین کی شکل میں بننا چاہے گا وہ اس کو سمار کر کے اس کو بنا کر کے اس کو سمار کر کے قوم کے حوالے کیا جائے گا وہ مسلحین کے حق میں کھڑا ہوگا وہ ہزاروں قوموں کی اصلاح کرے گا ہزاروں لوگوں کی مدد کرتا رہے گا اللہ اللہ اگر ان کی ان کی تربیت اچھی طرح ہوتے نہ ہوئی اگر وہ بچات اپنے بچوں کی تربیت اچھی طرح ہوتے نہ کیا تو پھر وہ بچہ جو قوم کو ملنے والا ہے وہ علم سے آری ہوگا وہ علم سے آری ہو جائے گا جب علم سے آری ہوگا تو پھر وہ شیطان کا مذکھرا بن کے رہ جائے گا جن کے بعد علم نہیں ہوتا ہے وہ شیطان کا مذکھرا بن جاتا ہے عجیزان محترم آج تو ہمارا معاملہ کچھ اور نہ ہو گیا ہے الگ تکیتیت ہو گئی ہے لوگ یہ کہتے گئے کہ ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے آپ پڑھاؤ لیکن پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈاکھنے کا حق نہیں اگر کسی وستات نے کسی شاگرد پر ایک ڈنڈے سے یا ایک تھپر سے ان کے چہرے پر یا ہاتھ پر یا بدر پر اگر بٹائی لگا دی ضرب لگا دی تو لوگ اس پر کہتے گئے کہ مولوی صاحب کی تنخواہ کتنی ہے ساتھ ہزار آٹھ ہزار ساتھ ہزار کی گئے وہ اس کے زیادہ کو میرے بچے ہوتلوں میں بازاروں میں جا کر کے گول گپے کھا جاتے گئے اور کما کے ہم کھلاتے ہیں اور ہمیں محنط کر کے روگی ہم کھلاتے ہیں نارنے کا عدیقار اسے کیسے مل گیا اس کو ڈاکنے کا عدیقار کیسے مل گیا اس کو سوارنے کا عدیقار کیسے مل گیا جسی ان کی تنخواہ نہیں ہے وہ ایک مہینے کی تنغانبی ہے وہ اس سے زیادہ میرے بچے بازاروں میں جا کر کے ہوتلوں میں جا کر کے وہ خنج کر دیتے گئے ہیں تو پھر اس کی حقات یہ ہے کہ ہمارے بچے کو مارے گا یہاں تک کہ لوگ تنز کا مرکز بنا دیتے گئے لوگ توہین و تدریل کرنا شروع کر دیتے گئے میں بتانا چاہتا ہوں ہم کہتے گئے اگر تم نے کسی عالم کی توہین کی کسی عالم کی کسی عالم کی تم نے توہین کی جو تم نے اس عالم کی توہین نہیں کی بلکہ اس علم کی توہین کی اور اس نے اس علم کی توہین نہیں کی بلکہ پیغمبر آدم کی توہین کی اور کس نے پیغمبر آدم کی توہین کی اس نے رب زلجلال کی توہین کی تو پھر سمجھنا تمہارا معاملہ کیسا دیگر تحصلہ جائے گا عجیزان محترم حضرت علی کرم اللہ تعالی و جل کریم ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی و جل کریم فرماتے ہیں ان کا بیان ہے کہتے ہیں کسی نے اگر ایک لفظ ایک علم ایک لفظ ایک حرف اگر کسی نے کسی کو سکھا دیا تو وہ اس کا استاد ہو جاتا ہے جب وہ اس کا استاد ہو جائے جب اس کو کوئی چیز سکھا دے پھر انہیں حق پہنچتا ہے انہیں یہ حق آسل ہے کہ اس بچے کو اس آدمی کو کسی بازار میں کھڑے کھڑا کر کے اسے پیچ دے یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی مجھول کریم کہتے ہیں ہم نے بچوں کو سوار نہ نہیں چاہا ہم نے بچوں کو بگار دیا ہے چونکہ اگر آج آپ اگر ان بچوں کے آپ کے بچے کی اگر سے غلطی نہیں ہے لیکن جب آپ کا بچہ آپ کے سر جائے تو آپ اس پر اگر سے غلطی نہیں کیا ہے ان سے کوئی غلطی سرداد نہیں ہوئی ہے لیکن بچے کو ڈاکو بچے پر سختی کرو اس کو بگیر غلطی کے اس کو سزا دو اگر تم اس کو سزا دوگے تو پھر وہ بچہ کبھی چورت بھی نہ کرتے وہ بزرگ خان کا رشیدیہ کے جو بزرگ ہے ان کی وارگاہ میں آخر کے لوگ ان کے پاس علم حاصل کرتے تھے تعلیم حاصل کرتے تھے پران کا علم سکھتے تھے احادیت نبویہ کا علم سکھتے تھے جب وہاں بچے کچھ پڑھنے کے لیے آئے جب علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو لوگ وہ تاج کیا کرتے تھے کہتے تھے بیٹا جاؤ کھانا لاؤ کھانا لائے جاتا تھا کھانا لائے کر لے کر آتے تھے وہ کہتے تھے لاؤ لے جاؤ میرے کپڑے دھل دو وہ لے جاتے تھے اپنے وستاد کے کپڑے دھل دھل دے تھے پرہاتے کم تھے کام زیادہ کراتے تھے خدمت کراتے تھے پانی لاؤ کھانا لاؤ یہی سب معاملات تھا ایک دن ایسا ہوا بچوں نے میٹنگ کی مشورات کی کہ حضرت کے بات ہیں تو حضرت تو ہم سے ہم لوگوں کو پرہاتے کم ہیں اختیار کر کے کسی اور ادارے کو چل لینا چاہیے کسی اور ادارے میں ہمیں جانا چاہیے وہاں جا کر کے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے کسی اچھے ادارے میں ہمیں چلے جانا چاہیے اللہ اللہ سب سارے بچوں نے مشورہ کیا تو کچھ بچوں نے کچھ بچے کے مشورے ایک دوسرے سے متقف ہو گئے پھر وہ کہنے لگے چلو آج کی رات یہاں سے بھاگ چلتے گئے وہ بچہ وہ بچے نکل جاتے ہیں بھاگ کر کے کسی اچھے ادارے میں جا کر کے علم حاصل کرتے ہیں اور دس سال پندرہ سال پندرہ سال جا کر کے مدرسی کی صحوبتوں کو اور ان صحوبتوں کو برداز کر کے وہ ایک عالم دین بنتا ہے ایک نفی بنتا ہے ایک آفیز قرآن بن کے آتا ہے جب وہ بن کے فارق ہو کر جب واپس لوٹنا چاہا جب راستے میں چلا تو ان لوگوں کو خیال آیا کہ دیکھو آج ہم لوگ آج دس سال پندرہ سال گھر کو چھوڑا ماں کو چھوڑا پاک کی بات کو چھوڑا عجید و آتاریف کو چھوڑا محلے کو چھوڑا ساری چیزوں کو قربان کر کے ہم لوگوں نے آج علم حاصل کیا ہے علم کی جوڑتوں سے مالا مال ہو گئے ہیں لیکن افسوس ہے مجھے اس بات پر کہ والا ماں کی جو بے قدری لوگ کرتے ہیں جو توہین اور تضلیل کرتے ہیں اللہ اللہ کبھی ان کی قربانیوں کو بھی ان کی قربانیوں کو اگر تم دیکھو گے تو تمہارا قلیجہ پھڑ جائے گا آج سب سے وہ سات سال کی عمر پاتا ہے سات سال آٹھ سال کی عمر کو پانے کے بعد وہ گھر کو چھوڑ دیتا ہے ماں باپ رشنہ دار دنیا کی ساری محبتوں کو بالے تاز کر کے کسی چار دیباری میں مدرسے میں قید ہو جاتے ہیں آخر کے وہ چار دیباری مدرسے کے چار دیباری میں آخر علم حاصل کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ اے رب زلجلال میں نے ماں کی محبت کو ترکی باپ کی محبت کو ترکی بھائی کی محبت کو چھوڑا بہنوں کی محبت کو چھوڑا عجید و آقارب کی محبت کو چھوڑا بی بیوں کی محبت کو چھوڑ دیا کیوں اس لیے کہ رب زلجلال تیرے دین کا میں مبلک بنوں تیرے دین کی میں خدمت کر سکوں اس لیے میں نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے تیرے دین کی خدمت میں لگا رہا دین کی خدمت کرتا رہا اللہ اکبر یہ عالموں کی قربانیاں ہے یہ عالموں کی قربانیاں ہے لیکن وہ عالم جب عالم بن کر کے مدرسے سے نکلا تب باہر آیا ان لوگوں کو خیال آیا کہ جو ہم لوگ تو چلے آئے تھے لیکن کچھ بچے اس مدرسے میں ایک دو بچہ رہ گیا تھا وہ ان کا حال کیا ہے جرہا ہم معلوم کرے جرہا ہم ان سے پوچھے تو تمہارا حال کیا ہے تم کس حال میں ہو تو یہ لوگ گھر جانے کے بجائے وہ وستاد کی بارگاہ میں پہنچتا ہے یعنی جہاں پر اس نے بنیادی تعلیم حاصل کی تھی وہاں پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بچہ وہی کام کر رہا ہے کھانا لارہا ہے پانی لارہا ہے اور کپڑے دلدگے گئے جو ان کی خدمت ہوا کرتا تھا وہ خدمت کیا کر رہے ہیں جب قریب دیکھا بچو اس کو دیکھا تو اس نے جو آنے والے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہو کہا نہیں میں نہیں پہچانتا کہا میں وہی شخص ہوں جو ایک رات ہم لوگوں نے مشورہ کیا تھا ایک میٹنگ کی تھی کہ یہاں سے ہمیں بھاگ جانا ہے کسی اچھے ادارے میں جا کر کے علم حاصل کرنا ہے ہم لوگ یہاں سے راہے قرار اختیار پر لی تھی ہم لوگ یہاں سے چلے گئے تھے لیکن میرے بھائی آپ نہیں گئے تھے اور آپ جب نہیں گئے تھے تو دیکھو آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ جاہل ہیں آپ کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے حدیث کا علم نہیں ہے آپ یہ علموں سے آپ کو سو دور ہیں آپ اگر کاش ہماری بات مالی ہوتی ہمارے ساتھ چل دیا ہوتا ہمارے ساتھ رات میں بھاگ گیا ہوتا آج تو بھی اپنے وقت کا آلنگ ہوتا آج تو بھی اپنے وقت کا فقی ہوتا آج تو بھی اپنے وقت کا آج تو اپنے وقت کا منبی ہوتا لیکن تم نے ہماری بات کو چکر آیا ہے دیکھو تمہاری کیپیت کے سکے تمہارا حال کے ساتھ ہے جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ بچہ ایک دیواز سے لگ کر کے لپٹ کے رونا شروع کر دیا زارو کتا رونے لگا یہاں تک کہ وہ اتنا رویا اس کی کپڑ بھی گئے جب بھی گئے تو اتنے میں بوستان کا گزر ہوا تو بوستان نے دیکھا بچے کو تو کہا کیا بات ہے تمہیں کس گم نے رولایا تم رو کیوں رہے ہو تمہارے تمہارے آنکھوں سے تمہاری آنکھوں سے آنکھوں کیوں ربا ہے کہنے لگے کار ایک رات جو میٹنگ ہوئی تھی کار ہم بھاگ گئے ہوتے کار ہم بھی ان کے ساتھ چلے گئے ہوتے تو آج میں بھی اپنے وقت کا عالم ہوتا آج میں بھی اپنے وقت کا مفتی ہوتا کار آج ہم بھی اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیق ہوتے لیکن اللہ اللہ کو اکبر ہم بھاگے نہیں ہم گئے نہیں ہم آپ کی خدمت کرتے رہے آج مجھے کچھ نہیں ملا ہمارے پاس علم نہیں ہے علم کی دولت نہیں ہے وہ یہ کہہ کر رونا شروع کرتے ہیں وہ زار و قطار روتے ہیں تو وہ بزرگ چاہ کرتے ہیں وہ تا باپ سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہے ماں سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہے وہ ساتھ کا بڑا مقام ہوتا ہے وہ ساتھ کے زباں سے اگر کوئی دعا نکل جائے دعا کے کلمات نکل جائے تو سمجھنا اس کے مقدر کے ستارے چکمگا جائیں گے وہ ان کے قسمت چاک جائیں گے اللہ وہ شاگر برو رہا ہے وہ ساتھ مسکرہ رہے ہیں مسکراتے فرماتے بیٹا کیا ہے تم اس لیے رو رہے ہو کہ تمہیں علم چاہیے میں تمہیں عطا کرتا ہوں میں تمہیں علم دیتا ہوں کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے وہ لوگ پندرہ سال سودہ سال وہ قدر سے میں جاکے علم حاصل کیا آپ ایک پل میں کبھی ہم کو بڑھائے نہیں آج اچانک آپ مجھے کیسے علم دے دیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے چند لمحوں کی بات یہ کیسے ہو سکتا ہے آج وہ کیا کرتے ہیں وہ خانتہ رشیدیہ کے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں چھڑی پکڑتے ہیں چھڑی پکڑ کے سمین پر لکیر کھیشتے گئے اور کہتے ہیں بیٹا جب ایک لکیر کو پار کرو جب ایک لکیر کو وہ لانگتا ہے ایک لکیر کو پار کرتا ہے جب لانگ کر کے لکیر کے باہر نکلتا ہے تو پھر وستاد پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ تیری کیفیت کیسی ہے تو کس مقام تک پہنچ چکا ہے کہنا لگے وستاد محترم آپ میرے شیخ ہے آپ مجھ پر آپ مجھ پر آپ نے مجھے مجھ پر جو احسان کیا ہے جو علم کی دولت سے نوازا ہے اگر وہ پندرہ سال پڑھ کے آیا ہے ہم اور آپ ہم اور وہ دونوں اگر منادرہ کریں گے تو ہم صرف دس سے پندرہ ملٹ میں اس کو شکست دے دیں گے اس کو ہرا دیں گے میرے پاس اتنا علم آیا ہے پھر وستاد دوسری لکیر چھیجتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں دوسری لکیر کو لانگ دوسری لکیر کو لانگ دیکھیں وہ پار کر کے جب باہر نکلتے ہیں وستاد پوچھتے اب بتا کہنے لگے حضور اگر آپ چاہیں تو مناظرہ میں ایک لفظ پر کروں ایک لفظ بولوں دوسرے لفظ میں میری فتح ہوگی میں مجھے یہ علم کی دولت ملی گئے وستاد نے تیسری لکیر چھیجتی کہنے لگے اب تیسری لکیر پار پر جا کہنے لگے حضور قطموں پہ گر جاتے ہاتھ چھوڑ لیتے ہیں قطموں پہ گر کے کہتے حضور مجھے معاف پرما دے اگر میں نے اس لکیر کے لکیر کے غریب بھی اس لکیر کو ایک بار پرابر بھی میں نے بار کر لیا لانگ گیا تو میرا سینہ علم سے تھٹ جائے گا اللہ اکبر یعنی وستاد کی خدمت سے بہت کچھ مل جاتا ہے وستاد اگر دعا کر دے تو تمہارے پاس جو تم دس سال پندر سال مشقت کر کے محنت کر کے جو چیز حاصل نہ کر سکوگے تو ایک پل میں تم حاصل کر سکو حاصل کر لوگے حارون رشید کا لڑکا پرتا تھا کس کے پاس محدث ابن جوزی محدث ابن جوزی کون ہے محدث ابن جوزی وہ بزرگ ہیں کہ وہ حدیث اگر ایک حدیث رسول اللہ کی بیان کر دے جو سننے والے سامائن ہوتے تھے وہ سن کے جاتے تھے رات میں رسول اللہ کو خواب میں دیکھ لیتے حضور کی زیارت خدا تھی اتنے بڑے محدث ہے محدث ابن جوزی کی بارزا میں بادشاہ وقت حارون رشید کا بیٹا پڑھنے لگا جب حارون رشید کا بیٹا پڑھنا شروع کی آپ پڑھتے رہا تو ایک دن حارون رشید کا گزر اس خانسہ کے قریب سے ہوتا ہے محدث کے قریب سے ہوتا ہے تو بادشاہ حارون رشید کیا دیکھتا ہے کہ اس کا لڑکا محدث سیبھل جوزی کو سرائی سے لوٹے سے وضو کر آ رہے ساتھ میں جو دیا یا تھی جو فوج تھے وہ سب لوگ آگے بڑھے حارون رشید نے کہا کہ تہرو کافلے والوں سے اپنی فوج سے کہنے لگا رکھو گھوڑے کو رکھو سواری رکھو سواری رکھا گیا حارون رشید گھوڑے سے نیچے اترا اتر کے جانے لگا محدث ابن جوزی کی طرح جو کافلے میں لوگ تھے جو کمانڈر تھے جو فوج تھے وہ کہنے لگے کہ اب بادشاہ حارون رشید محدث ابن جو جو جا کر مارے گا ان کو سختی کرے گا اس کو ڈاتے گا کہ تمہیں یہ خیال نہیں کہ میرا بیٹا وہ ایک شہنشاہ کا بیٹا ہے تم اس سے وضو کر رہے ہو اور اس سے وضو کے پانی ان پہ اپنے ہاتھ پر پیروں پر گروا رہے ہو تمہیں یہ خوف نہیں یہ در نہیں یہ لوگوں کے درمیان خیال آنے لگا لوگوں کے ذات میں باتیں آنے لگی لوگ آپ اپس میں مسورے کرنے لگے اللہ اللہ جب وہ محدث ابن جوزی کے قریب گیا تو اپنے بیٹے کو دیکھا اور اپنے بیٹے کے قریب جا کر کے اپنے بیٹے کو زور سے ایک زور دان تھپر مانا اور کہنے لگا کہ نادان تمہیں پتا نہیں ہے بیٹے نے کہا بیٹے نے کہا میری غلطی کیا ہے میرا خطہ کیا ہے میرا جرم کیا ہے مجھے غلطی کیا ہے خارون دشید بولتے گئے نادان تجھے اس کے بارے میں اس کے مقام کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے اور تو بیٹا ہوگا گھر میں لیکن محدث ابن جوزی کوئی عام آدمی نہیں ہے یہ نائی بے رسول ہے تو نالائک بنتا پھر رہا ہے تو ایک ہاتھ سے دون ہاتھ سے ان کے بدن پر ان کے ہاتھ پر ان کے پیروں پر تو پانی ڈالتا ہے نہیں بلکہ ایک ہاتھ پانی ڈال دوسرے ہاتھ سے ان کے پیر کو مل یہ کون کہہ رہے ہیں مطلق الانام بادشاہ ہے حارون رشید مطلق الانام وہ کہہ رہے ہیں اب ہمارا مولا نے بگر گیا ہمارا دستور نے بگر گیا نہیں نہیں ہم ہم پیزہ دینے والے ہم خرجہ کرانے والے ہم ہوتلوں میں گھمانے ہم گاڑی کی پیزے دینے والے ہم تم بولنے والے کون ہوں تو کہتے کیا کہتے ہوں کیوں اس لیے کہ ہم کرا رہے ہیں تم نہیں کرا رہے ہیں تم ان کو بڑواد کے منزل پر کھڑا کر رہے ہیں اس کو برائیوں کے راستے پر لے جا رہے ہیں اور کوئی عالم کبھی نہیں چاہے گا کسی بندے کو برائی کے راستے پر لے جانے کی میں کبھی نہیں ہر وقت وہ اس کی بھلائی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس کی اچھائی کے بارے میں سوچتا رہے گا برائی یوں سے ہمیزہ ان کو بچا کر رہے گا یہ عالم و بسا بچانا بچانا